محبت کی ایک اپنی کیمسٹری ہے ایک اپنا مزاج ہے ایک اپنا ریاکشن ہے اپنی تصیر ہے اپنا ہی رسپونڈ ہے محب ہمیشہ اپنے محبوب کو بڑھا چرہا کے پیش کرتا ہے وزلوں میں شیروں میں پریزنٹ کرتا ہوئے بڑھا چرہا کے پیش کرتا ہے جتنا وہ ہوتا نا وہ ہمیشہ اسے بڑھا چرہا کے پیش کرتا ہے یہ پریزنٹیشن کے اندر اس میں محب کا کوئی قصور نہیں یہ محبت کا مزاج ہے محبت اس سے یہ سب کرواری ہو رہی ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ باقی سب سے سپیریر دیکھنا چاہتا ہے تو جب کوئی محب اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ اس بات کی اگزیجلیشن کی اجازت دینی چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار تو اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے تو تیرا بنتا ہے اتنا کوئی اموشنل ہونا انجزباتی ہونا اس کو لے کے اس کی طریفوں میں اس قدر اگزیجلیشن کرنا تیرا بنتا ہے مذہب کے اندر ہم ہمیشہ اس چیز کو نگلکٹ کر دیتے ہیں ہم اختلافات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والوں کو اس شخصیت سے محبت کتنی ہے وہ اس محبت کے اندر بھی بیسیکلی تھوڑی سی اگزیجلیشن کر رہا ہوتا ہے میں مثال دے دیتا ہوں ہمارے دعوت اسلامی والے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بڑا اختلاف ہے اور اس بات پر اختلاف ہے کہ یہ آلہ حضرت امام بریلی کو بڑا بڑھا چرہا کے پیش کرتے ہیں یہ ان کی باتوں کو اگزیجلیشن کر دیتے ہیں دائیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بات نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے ان سب کو بڑی محبت ہے ان کے ساتھ بریلی کے امام کے ساتھ ان کے بڑے ایموشنل ریلیشنز جڑے ہوئے ہیں ان کے اجداد سے لے گئے ان کی ایک پوری نسلہ جو ان سے محبت کرتی ہوئی آ رہی ہے پھر انہوں نے انہیں سٹڈی بڑا کیا ہوئے ہیں تو یہ ان سے بہت امپریس ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں تو جب محبت کر رہے ہوتے ہیں یہ جنگرم جو بریلی کے امام ہے دابت اسلامی والوں کے محبوب ہے تو اگر وہ اپنے محبوب کے بارے میں تھوڑی سی اگزیجلیشن کر بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی موبالگے والی بات تو نہیں ہے اختلاف کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے محبوب ہیں اب دوسری طرف اگر آئیں آپ امام بریلی کی پرسنیلیٹی کو لیں میں لٹرلی میں ان سے بڑا امپریس ہوں میں ان سے بہت امپریس ہوں وہ کوئی چھوٹی پرسنیلیٹی نہیں تھے ان کی ان عقیدت اور محبت سے ہٹ کے کہ دابت اسلامی والے کیا کرتے ہیں لوگوں نے کبھی انہیں سٹڈی کرنے کی کوشش نہیں شاید کی ہوگی وہ بہت انٹیلیکچول تھے بہت ذہین تھے اور سچ کہونا نات کہنے میں ان کا سانی کوئی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جو لفظ انہوں نے بیان کی ہے اور جس طرح انہوں نے ان لفظوں کو سمویا ہے ایکسپشنل ہے یہ انہی کا کام تھا ان سے بہتر کوئی صدی یا اس سے پچھلی صدی میں کر نہیں سکا وہ کمال تھے یعنی کہ نات میں میں کہتا ہوں ان کے پائے کے برابر بھی کوئی نہیں آتا وہ بہت عالی لکھتے تھے اور واقعی نظر آتا تھا کہ کوئی عشق رسول میں کوئی لکھ رہا ہے آپ کو ان سے نظریات اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان کے لکھی ہوئے کلام جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھیں وہ پڑھیں آپ کو نظر آنگا ناتیں تو اب بھی لوگ لکھتے ہیں کبھی کبھی یقین کرے لگتا ہے کہ لفظ حضور کے شایانے شان نہیں ہوتے لیکن وہ تو مہربان ہے بلند بارگاہ قبول کر لیتے ہیں لیکن جو امام بریلی نے لکھی ہیں ناتیں وہ لگتا ہے کہ واقعی یہ لفظ ہیں جو اس قابل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ تن نظرانہ تنقیدہ تن پیش کی جا سکتی ہیں وہ ایکسپشنل ہے تو ان کی جو اس دمین کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ شیر صحیح ہے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں لیکن جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو آپ نے تھوڑی سی اگزیجریشن ضرور دینی ہے کہ یا ٹھیک ہے یا ان سے محبت کرنے والے ہیں تو تھوڑا بہت دیکھیں نا غزلوں کے اندر عام سے لوگ اپنے محبوب کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتے ہیں تو یہ تو پھر ان کے محبوب ہوئے اب دوسری طرف آئیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی طرف اس ڈیکڈ کی ایک بڑی پرسنیلٹیوں میں سے وہ ایک پرسنیلٹی ہیں اب ان کا ایک مزاج ہے ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں نا چونکہ میں نے ریسنٹلی اقبال کے اوپر اقبال میں نے بھی فیوریٹ ہے زاری بات ان کے فیوریٹ سے تو اقبال ہر طالب علم کی فیوریٹ رہے ہیں تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب سے زیادہ اقبال کو کوئی نہیں جانتا اب ذرا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو رزوی صاحب سے محبت کتنی ہے ساری یہ لوگ رزوی صاحب کے کہنے پر ٹینکوں کے نیچے ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں یعنی کہ اس حد تک یہ خادم حسین رزوی صاحب سے ان کے جیالے محبت کرتے ہیں تو اگر وہ رزوی صاحب کو ہی اقل اقل سمجھتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے سنا اتنا ہے رزوی صاحب کو وہ ان سے انسپارڈ اتنا ہے وہ ان سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے آگے کالی رات ہے رزوی صاحب جس بندے کو پوائنٹ آٹ کر دیں گے نا پھر وہ بندہ بھی ان کا محبوب ہوگا اور اس بندے سے آگے بھی کالی رات ہے اب آوست کی رات ہو جائے گی تو یہ پورے محبت کے کچھ مزاج ہوتے ہیں لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں لیکن آپ کے محبوب کا مزاج آپ کے اندر آ جاتا ہے جو رزوی صاحب کے جیالے ہیں آپ کو ہر وقت تپے ہوئے ملیں گے یہ بھی جلال میں ہوتے ہیں کیونکہ بابا جی خود بھی جلال میں ہوتے تھے ہر وقت یہ بھی آپ کو جلال میں ملیں گے اور ڈکٹیشن دیتے ہوئے کیونکہ رزوی صاحب کا مزاج تھا وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے یہ بھی آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہوئے ملیں گے اور کوئی دو راہیں نہیں سنیں گے ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ فلیکسیبلٹی بڑی کم نظر آئے گی ہیں ان کے اندر بھی کچھ لوگ جو فلیکسیبل ہوں گے لیکن مجورٹی اگر بحثیتیں ان کے جیالوں کے دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی نو ڈاوٹ اس پورے ڈکٹ کے اندر علامہ خادم حسین رزوی صاحب سے بڑا سپیکر کوئی نہیں تھا اللہ غریب کے رام اٹھ کرے بہت بڑے سپیکر یہ بندے کی جو کوالٹی ہونا اور اس کے حصے میں جتنا کریڈٹ آتا ہے یہ دینا چاہیے بطور طالب علم اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ کریڈٹ دیں آپ کو ان سے نظریاتی طور پہ سیاسی طور پہ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ان سے بڑا جاندار آواز والا سپیکر نہیں تھا اس ڈکٹ کے اس سے پچھلے ڈکٹ میں بھی کوئی نہیں تھا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر بندہ موٹیویشنل سپیکر ہوئے نا بابر ازریور گاوے نہیں تھے نہ ہوئے اتنی جاندار آواز اللہ نے دی تھی کیونکہ ان کا جو ٹاک تھی وہ کومن ٹاک تھی پرسیو کیا کومن ٹاک کے اندر اور لے مین تک پہنچایا وہ کمال است ہے ملک اس بات کا کریڈٹ دینا ہی ہوگا کہ اقبال جیسی مشکل ترین شخصیت کو انہوں نے کومن مین تک پہنچا دیا تو اس لحاظ سے جب لوگ کلیم کرتے ہیں ان کے جیالے کے اقبال کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو وہ ایک تو محبت کا انصر اس کے اندر شامل ہے دوسرا کیونکہ انہوں نے لے مین کی ایکسپلینیشن دی ہے پوری تو وہ کر سکتے ہیں کلیم کیونکہ انہوں نے بہت زبردست لے میں ایکسپلینیشن دی ہے باقی جو لوگ ان پر کرتے ہیں جو لوگ رضی صاحب کو پسند نہیں کرتے وہ ان کے بارے میں نیگیٹیو ساری چیزیں رکھتے ہوں گے وہ کہیں گے جی یہ گالیاں نکالتے تھے دیکھیں جی یہ بات پمیزی کرتے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ مضالب کسی بھی طرح ان کے پاس کلپ ہوں گے دیکھیں جی یہ گالیاں نکال رہے ہیں ان کے پاس اپنی چیزیں ہوں گی جو پسند کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ محبوب ہیں ان کے سامنے وہ کالی راہت ہے آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہوگا ہے تینوں تو پتہ ہی نہیں ہے گا اچھا انہوں نے اپنی ایک خاص پرسنیلٹی بنائی ہے انہوں نے تو بنائی تھی ان کے جیالوں نے بھی ایک پرسنیلٹی بنائی ہوئی ہے میرا اکثر جو ہے وہ ایک دو دوست ہیں کیونکہ میرے دوستوں کے ذریعی صاحب کے بڑے جیالے شامل ہیں تو ایک وہ بھی دوست ہیں جو ان کے انٹائے ہیں لڑتا لڑتنی ہیں انٹائے ویسے تو اکثر کہتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پا آئی ہے نا کھلو بچنا چاہیے یہ تو انہوں کہا نا کسے بھی گال دوستے تسی کیا گروہ پا آئی ہاں جی تسی ٹھیک کہا رہے ہیں اسی غلطہ تسی بیلکل ٹھیک یعنی کہ انہوں نے اپنی ایسی پرسیپشن بنائی ہوئی ہے یہ نہیں سننا چاہتے ہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سیکھا ہوئے ہیں اپنے قائد سے یا جس کے فالور ہیں یا جن سے محبت کرتے ہیں مجھے پرسنلی طور پر ان کے کئی کوالٹی ہیں ریویو صاحب کو مجھے بڑی پسند ہیں انہوں نے کومن مین تک اقبال کو پہنچا ہے اب جو کرٹیک کرنے والے ہیں وہ سنیں اب یہ ان کی محبت کے اندر ہے جو کہتے ہیں کہ رزوی صاحب سے زیادہ اقبال کو کوئی نہیں سمجھتا اب ذرا کرٹیک سنیے گا ٹی ایل پی والے تو شاید نہ کرٹیک سن سکے لیکن جو بقاعدہ تالبیل میں وہ کرٹیک کرٹیک ہمیشہ ضروری ہوتی ہے آپ دیکھیں نا ایک ہی موضوع کے اوپر ہمارے چار امام ہو سکتا ہے چار مختلف رائے رکھتے ہوں امام حبد بن حنبل کی اور رائے ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اور رائے ہو امام مالک کی اور ہو امام شافی کی اور ہو اس لیے تو چال پورے مقاطبے فکر ہے یعنی کہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر مختلف رائے ہو سکتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بڑی ریسپیکٹ اور بڑی عزت اور احترام کرتا تھی یہ بڑا ضروری تھا تو اختلاف رائے حسن ہے ان کے اندرنا ایک بات ہے یہ اختلاف رائے بھی سنتے کیونکہ میرے دوست ہے بقاعدہ تو یہ ڈاٹی کے اندرے جوان کہتے ہیں نہیں جو کیا ہی تاہی ساڑے بابے نے گال لو یا دوسری گال پتروں کوئی دیئے ہونی تو یہ بھی ان کی ایک مجھے کوالٹی لگتی ہے کہ کہیں گال دوسری کوئی نہیں ہونی جو بابے کیا ہے کیسے گال لو ہوئی ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی فالورشپ پر اپنی تیار کی ہے یا بندہ آئیڈیل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے اختلاف ہو سکتے ہیں مجھے پولیٹیکل ہی ان سے ہو سکتا ہے اختلاف ہو لیکن آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا بحصیت پرسنالٹی پھر وہ ایسی ہی ہونی چاہیے بہرحال اختلاف کی بنجائش ہونی چاہیے تو جو ان کے کرٹیک کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اب وہ کس انگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ایک بات سمجھئے گا بڑے حران اقبال واز بیسیکلی فلوسفر وہ ایک فلسفی تھے اور چھوٹے موٹے فلسفی نہیں اس ڈیکڈ میں ان سے بڑا فلسفی کوئی نہیں تھا مسلم دنیا میں وہ ایک اکلوتے فلسفی تھے لوگوں نے صرف اقبال کی ایک فلسفہ خودی کو پڑھا ہے جو انہوں نے قرآن سے کشید کی جو انہوں نے اسلام سے کشید کی اور ان کے ایک بہت بڑا حصہ ہے جو فلسفے کے اوپر ہے اب فلسفہ بھی عام فلسفہ نہیں ویسٹرن فلوسفی کے اوپر ہے انہوں نے نٹشے کو پڑا ہوا تھا بڑا ہوا تھا انہوں نے نیچر کے اوپر بڑی شاعر کی اب جو بندہ یہ کلیم کرے اب جو ایمفل لیول کے یا پی ایچ ڈی لیول کے طالبی علم ہیں جو یونیورسٹیوں کے اندر اقبال یاد کو پڑھتے ہیں ان کے سامنے جب یہ کلیم رکھا جاتا ہے یہ ہمارے ٹی ایل پی والے دوستوں کی طرف سے کہ اقبال کو تو بابی رضی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا غصہ نہ کرنا اجینین ہستینس گال دوتے وہ کہتے ہیں کہ ایک درس نظامی پڑھا ہوا بندہ ایک ویسٹرن فلسفر کی تھوڑ تک کیسے پہنچ سکتا ہے ہاں وہ اسے مذہب میں کشید تو کر سکتا ہے وہ ہر ایک شیر کو مذہب کا لبادہ تو اڑھا سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اقبال کی جو فلسفی کر تھنکنگ ہے اسے ڈڈ کر دیتی ہو کیونکہ اقبال بیسیکلی فلسفر نو ڈاوٹ انہوں نے مذہب کو پر بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا اور عزوی صاحب اکثر انہی باتوں کو انہی شیروں کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے اندر انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مذہب کو انٹرپریٹ کیا تھا ورنہ اقبال تو بہت جو انہوں نے فلسفی کو پر بڑا کام کیا سائیکولوجی کو پر بڑا کام کیا ان کا بہت لمبا چورہ کام ہے دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ صرف رزوی صاحب ہی اس صدی کے اندر یا اس ڈیکڈ کے اندر اقبال کو سمجھتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی مثلا رزوی صاحب سپیکر تھے اور کوئی چھوٹے موٹے سپیکر نہیں بہت تگرے لیول کے سپیکر جن کی آرڈینس ہے ملینز کے اندر ملینز لوگ انہیں سننے والے تھے ملینز آرڈینس والا بندہ جب کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کا انفلیونس بنتا ہے اب دوسرے لیول پر وہ لوگ ہیں جو صاحب اقبال ہیں ماہر اقبال ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں کالوجیز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر یا پھر اپنے اپنے وہ اپنے دانش قدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سمجھتے ہیں اب ان کے پاس اتنا بڑا پلیٹفارم ہی نہیں ہے ان کی آرڈینس ملینز کے اندر نہیں ہے اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اقبال یا پھر ماہر اقبال اور کوئی نہیں ہے آپ یقین کریں پاکستان کے اندر سینکروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ماہر اقبال ہیں جو صاحب اقبال ہیں اور بہت بڑے لیول کے دانشور ہیں پھر اس کو پر کرٹیک یہ بھی کی جاتی ہے کیونکہ وہ فلسفی تھے اب اقبال نے جو بات کی ہے مثال کے طور پر اقبال نے نیچر کو پر بات کی فلسفی کو پر بات کی سوہانی نمود جہاں کی گھری تھی تبصم فشان زندگی کی کلی تھی کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا اتا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی یا پھر اقبال کہیں کہتے ہیں کہ کوئی پہار کہتا ہے گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے یہ بھی اقبال نہیں کہا ہوا تھا یہ نیچر کو اوپر اقبال نے سارا کیا لیکن رزوی صاحب نیچر کو اوپر بات کرتا ہے وہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ایک الگ پیٹرن تھا پورا یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ کینوز ہے اسی طرح جب اقبال نے بات کی ایتھیزم کے اوپر نائلزم کے اوپر اگنوسٹک ازم کے اوپر اور ان سب کے تقابلی جائزیں پیش کیے تو پھر اقبال ایک الگ لیول پہ چلے گئے اب رزوی صاحب کا پورے کا پورا جو ہے وہ ٹنیور ہی مذہبی تھا ان کو ایتھیزم کے بارے میں نائلزم کے بارے میں یا اگنوسٹک ازم کے بارے میں انہیں ویسٹرن فلوسفر کے اندر کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہوگی اگر انہیں دلچسپی نہیں رہی تو وہ کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں فلسفی کی ان ٹرمز کو اگر وہ کریں گے تو پھر کومن لے مین کے لیول پہ آئیں گے اور اسے مذہب کا رنگو رہا دیں گے کیونکہ وہ ایک مذہبی سپیکر تھے رزوی صاحب was not a philosopher وہ فلسفی نہیں تھے جبکہ اقبال بسیکلی ایک فلسفی تھے ہاں پروردگار دو عالم کی عطاہ ایسے ہی کہ بڑا پھر انہوں نے ورسٹائل لکھا لیکن وہ فلسفی تھے تو وہ جو ایمفل اور پی ایچ ڈی لیول کے تعالب علم ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر یہ کرٹیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک فلسفر کی تھنکر کو ایک فلسفر کی تھنکنگ کو کیسے ایک درس اندامی پڑھنے والا بندہ صرف مذہب کے لبادے میں اور کے پیش کر سکتا ہے جبکہ فلسفی اٹسلف اور فلسفے کے بارے میں ایک چیز سن لیجئے گا فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے فلسفہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے امام احمد رضا کا فلسفہ ہے یعنی فلسفے کے اوپر امام احمد رضا نے کام کیا ہوئے لیکن ایس سچ رزوی صاحب کا کوئی کام فلسفی کے اوپر نظر نہیں آتا رزوی صاحب کی ڈومین ہی الگ تھی ان کا میدان ہی الگ تھا اور جس میدان کے در انہوں نے کام کیا کمال کیا یہ نہیں کہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا انہوں نے جو کام کیا وہ کمال کیا لیکن ان کی شخصیت کا روب اور دب دبا جو ان کے فالورز کے اندر آیا ان میں ایک اور چیز آ بھی گئی ہے اور میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ سب محبت کی وجہ سے ہے لیکن اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ ایڈوانٹج دینا چاہیے اگر آپ کسی سے محبت ہے آپ اس کے بارے میں اگزاجریٹ کریں گے اور اگر آپ محب ہیں تو ایک بات سمجھ لیں کہ آپ اپنے محبوب کو ہمیشہ بڑھاچ رہا کے پیش کرتے ہیں آپ کا قصور نہیں ہے یہ اس محبت کا اثر ہے ہمیشہ صرف ایک ہی محبوب ایسا ہے جس کو آپ کبھی بڑھاچ رہا کے پیش نہیں کر سکتے جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت میں آپ جو مرضی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اگزاجریٹ نہیں کر سکتے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مقام رسول کیا ہے کبھی نہیں پہنچ سکتا انسانی ذہن ہمارے رسول کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا تو جتنی مرضی اگزاجریٹ کریں آپ ان کے اصل لیول کو ٹچ نہیں کر سکتے کتنی کوئی بڑی بات کر دے گا ان کے بارے میں تو اگزاجریٹ نہیں کیا جا سکتا صرف اللہ رسول اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کے بارے میں باقی اس کے نیچے آپ ہمیشہ جب بھی کس سے محبت کرتے ہیں ہمیشہ اگزاجریٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ جب اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو اختلاف بڑے اچھے طریقے سے کیا کریں تو قال ایک دوست ہوں انہوں نے کمنٹ کیا میری لاسٹ ویڈیو کے اوپر جو میں نے اقبال کے اوپر بنائی ہوئی تھی انہوں نے بڑے سخت طریقے سے بولے تو مجھے بڑی انسی آئی وہ سارا پر پر کے کہ تُو یہ ہے تُو وہ ہے تُو خود کو یہ سمجھ رہا ہے میں نے جواب دے دے فلان کا اب میرا دوست پاس بیٹھا اسے جواب لکھنے لگا انہوں نے کہنا دا اے پاگل ہو گیا دفاگر میں کہا کیا ہو گیا جواب دینے دے انہوں نے جواب نہیں دے یعنی کہ ایک ایسی جو ہے وہ ان کے بارے میں پرسیپشن بھی بنی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے